ٹوٹا ایبسلوٹا کو آپ دھیان سے دیکھیں تو اس طریقے سے یہ جالی نمہ پتھی ہیں آپ کی ہو جاتی ہیں اوپر آ کر دیکھیں تو اس کا یہ کالا کالا اس کا مل ہے ٹھیک ہے اس کو پہنچانا بہت ہی آسان ہے نمازکار کیسے ہیں آپ سب آسا کرتا ہوں مس ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی مہتپورن ہے خاص کا ٹاماٹر کے کسانوں کے لئے وہ اس لئے کیونکہ ابھی کی سمائے پر ہم دیکھیں تو ایک نئی سمسیہ نے دستک دی ہے ٹاماٹر کے کسانوں کے لئے اب ہم نے جیسے تیسے کر کے باریس سے پالا سے فصل کو بچایا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ٹاماٹر کی فصل ہے اور یہ ہے اس میں نئی اولان آئی ہے ٹھیک ہے نئی اولان آنے کے بعد اس میں پھول بھی آئے ہوئے ہیں اور پھل بھی اس میں سیٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی امید افی جاگی تھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے آپ ایک نئی سمسیہ نے دستک دی ہے اور وہ ہے ٹوٹا ایسوٹا ٹوٹا ایسوٹا نام آپ نے سنا ہوگا آپ نے لیپ مینر کو تو دیکھا ہی ہوگا خاص کر ٹک لیپ مینر اور ٹوٹا ایسوٹا کافی سمدارٹی ہوتی ہے یعنی دونوں لگ بھاک ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لگ بھاک ایک جیسے ہونے کے پر تھوڑی سی ڈیفرینسز میں ہوتے ہیں لیپ مینر جو ہوتا ہے صرف پتیوں پر اٹیک کرتا ہے لیکن آپ کا ٹوٹا ایسوٹا جو ہوتا ہے وہ پھولوں پر بھی اٹیک کرتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے دوستوں کی جیسے لیپ مینر کو جیدی ہم دیکھیں تو یہ اس طرح بھی یہ ساپ پہ اکرتی آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ ہے ٹرماٹر میں بھی آتا ہے آپ کو اور بربٹی وغیرہ بینز وغیرہ ہے کھیرہ میں اس میں بھی سبھی فصل میں لگ بھاک آتا ہے ٹیک ہے تو یہ ہو گئے آپ کا کیا لیپ مینر ہے ٹوٹا ایسوٹا کو اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تھوڑا سا ڈیفرینس ہوتا ہے یہ ہے ہمارا لیڈ بلائٹ کے جیسے دکھائی دیتا ہے یہ آپ دیکھیں اس کو یہ لگ بھاک لیڈ بلائٹ جیسے دکھائی دیتا ہے اور اس میں بیونکہ جالی ٹائپ کی آپ کی فرض آتی ہے تو آپ سمجھ رہیں کہ یہ ہے جو ٹوٹا ایسوٹا ہے ٹیک ہے اور اس کو پ جو نام ہے ایک نام اس کا پن وارن بھی ہے ٹیک ہے پن وارن یعنی ہے کہ پن لگائی جیسا ہے کر دیتا ہے یہ باری کس بہول ہو جاتے ہیں اور یہاں سے پھر جو رس ہی ہے ہمارا نکلتا ہے اور ہماری اچھی فصل کو بھی برباد کرتا ہے اور ہماری جو فصل ڈیمیج ہے اس کو تو برباد کرتا ہی کرتا ہے تو اسے روک تھام کرنا آپ لیے بہت ہی آواز چکے ہیں اب ہم اس ویڈیو پر سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے لائپ سائیکل کو اور اس کے بعد پھر ہم آپ اس کا ٹیٹمنٹ بھی بتائیں گے تو چلیے دوسرے ویڈیو سے بات کرتے ہیں مہورا کی سہو آپ دیکھ رہے ہیں ایگو جبن بات ہے کسان کی یا آپ کا اپنا چینل ہے اس سے آپ کو خیتی سمجھے جان کریں ایمیل کر رہتی ہے جیدی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل میں بھی پہلی وار آئے تو چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ کسان بھی سیل بھی کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کی لائپ سائیکل کو سمجھتے ہیں لائپ سائیکل کو سمجھنا بہت ہی آواز سکے اسی کی ساتھ آپ کو ٹیٹمنٹ کرنا بہتا ہے تو لیپ مینر کی لائپ سائیکل کی بات ہم کر رہے ہیں ٹوٹا ایسوٹے کی لائپ سائیکل یہ دی ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایڈلٹ مکی ہوتی ہے اور ایڈلٹ مکی جیسا کہ آپ اس کے پر دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہے یہاں پر آتی ہے اور انڈے دیتی ہے انڈے پھر ایلیوں پر روپ لیتے ہیں اور انڈیاں پھر سے پیوپا بستہ میں چلی جاتی ہیں جمین میں دیکھ جاتی ہے اور پھر سے اس کی جدن چریا ہے وہ چالو ہو جاتی ہے تو اس طریقے چار اسٹیج ہوتی ہیں تو چار اسٹیج میں سے پیوپا بستہ جو ہوتی ہے ہماری وہاں پر ہم کسی پرکار کا کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں صرف تین اسٹیج ہیں اس کے جسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بہلا کونسا انڈو والی اسٹیج دوسرا ہماری ایلیوں والی اسٹیج اور تیسرا ہمارا ایڈلٹ اڈنے والے پتنگیں اڈنے والے پتنگوں بھی کنٹرول کرنا جو ہے تھوڑا سا مسئل ہو ج یہ تین اوستاؤں پر آپ کو ایسا اٹیک کرنا پڑے گا ایسی دباؤں کا اسپری کرنا پڑے گا جو کی تینوں اوستاؤں کو کنٹرول کر سکے تو یہ آپ نے لائف سیکل کو سمجھ لیا اب ہم جانتے ہیں اس کے کنٹرول کی بارے میں تو کنٹرول کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ہی اسپری پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے لگ بگ تین اسپری کم سے کم اس میں لگیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بیچ میں جو کچھرا ہے اگر آپ کے خیت پر کچھرا ہے نالیو کی بیچ میں کچھرا ہے تو اس سے بھی آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا یعنی اس میں گلائفوسیٹ یا پھر پیراکورڈ بائر آپ کو چلانا پڑے گا یا پھر نیندائی آپ کو کروانی پڑے گی کیونکہ جب بھی آپ اس پری کریں گے تو پھر وہاں جو انسیکٹ ہیں وہ جو ایڈلڈ ہے وہاں آپ نے فسر پر کیا وہاں پر جا کے وہ چھپ جاتی ہے وہ پھر سے دو دنوں کے بعد پھرسیبر لوڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی لیے آپ کو اپنے کچھرے کو بھی کنٹرول کر کے چلنا پڑے گا اب یہ آپ نے سم بھی اور لگ بھر انڈے بھی کنٹرول ہوتے ہیں اس سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ساتھ ملیں گے کیلڈان کیلڈان جو کی آپ کا دھانگوہ کمپنی کہتا ہے کٹاپ ہڈڈوکلوریڈ پچاس پسند ڈبلو پی پھر پڑھاتا ہے تو دونوں کی ماترہ کیا رہیں گی ایم ایم ایک ٹن بینجوٹ سو گرام اور کٹاپ ہڈڈوکلوریڈ یعنی کی کیلڈان کی ماتر دو سو گرام پرتی دو سو لیٹر پانی کی حساب سے ایک اکڑ پر آپ کو اسپر کر کرنا ہے پانی یادی زیادہ لگتا ہے تو آپ کو دبا بھی بڑھانی پڑے گی ٹھیک ہے بڑی فصل پر دبائیں جو ہے زیادہ لگتی ہیں تھوڑی سی ٹھیک ہے دو سو سے دھائی سو ایمل بھی دو سو سے دھائی سو لیٹر بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ ہمارا پہلا اسپرے ہو گیا اس کے پانس دنوں کے بعد پھر ہمیں دوسرا اسپرے لینا پڑے گا وہ لینا پڑے گا ہمیں سومو پرنٹ کا سومو پرنٹ کی ماترہ چار سو ایمل پرتی ایکڑ کے ساتھ سے اور ساتھ میں اس میں آپ لیں گے ڈائی پیل ڈائی پیل کی ماترہ تین سو ایمل پرتی ایکڑ کے ساتھ سے دو سوٹر پانی کے لیے جیدہ پانی لگتا ہے تو جیدہ دبا کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب آپ چار دن اس کے پھر ہو جاتے ہیں چار سے پانس دن کنٹول یادی نہیں ملتا ہے تو آخری پھر ہمارے پاس کیا رہے گا پھر ہمیں کو ڈیلیگیٹ استعمال کرنا پڑے گا ڈیلیگیٹ کی ماتر جو ہے ایک سو ساتھ ایمل پ پھر آپ چاہیں تو مارسل جو کی ایف ایم سی کمپنی کا آتا ہے اس کا بھی اس نمال اس کے لیے کر سکتے ہیں تو آپ کے جو کنٹول ہیں وہ کافی حد تک تینوں اسٹیج کے لیے وہ خوش آتے ہیں تو دوستو ہم نے آپ کو اس ویڈیو پر لائپ سائیکل بھی سمجھائی ہی لیپ مائنر کی اور ساتھ میں ہم نے آپ کو اس کے اپچار کے بارے میں بتایا ہوا ہے یہ دی یہ جانکریب کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل میں یہ دی پہلی بارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں ل نمسکار جائے ہن جے کسان جائے جوان